آج صبح گیارہ بجے سنگو بولڈر پر کسان سنگٹروں کی بیٹک ہونے والی ہے بیٹک سے پہلے کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ سرکار باتچیت کو گم بھیرتا سے نہیں لے رہی ہے چار دسمبر کو کسان سنگٹروں نے پانچ سدسوں کی کمیٹی بنائی تھی لیکن پشلے دو دن میں سرکار سے باتچیت کا نیوتا نہیں ملا آج ہی سڑک خالی کرنے کے مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہونی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اب گھر واپسی کسانوں کی ہو جائے گی کلینڈر پر تاریخ لگاتار بدل رہی ہے پر کسانوں کی گھر واپسی کا مددہ اب بھی جس کا تس وہیں اٹکا ہوا ہے سنگو بورڈر گازپور بورڈر اور ٹکری بورڈر کی سڑکے پر کسان لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں لیکن آگے کی رہا دکھائی نہیں دی رہی ہے کل کسان نے تا میریا کے سامنے آئے اور کہا کہ سرکار سمدھان کے لیے گم بھی نہیں ہے دراصل چار دسمبر کوئی بیٹک میں کسانوں نے پانچ سدسوں کی ایک کمیٹی بنا دی تھی ان کو لگا کہ اب شاید سرکار باتچیت کے لیے گم بھیر ہو لیکن ایسا ہوتا ہوا بھی پشلے دو دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کمیٹی میں کون کون ہیں یہ بھی آپ کو اتا دے ہیں پنجاب سے بلبی راجیوال حریانہ سے گھرنام سنگھ چڑھونی ہے اترپردیش سے یودھویر سنگھ ہے مدیپردیش سے شفکمار کھکا ہے اور مہاراچ اسے اشوگ دھلوے کا نام بھی شامل اس میں بتایا جا رہا ہے کمیٹی صدر سے انتظار کرتے رہے گئے لیکن سرکار کا نیوتا نہیں آیا ویستو کسانوں کی چھے مانگے ہیں لیکن ایم ایس پی گارنٹی قانون کسانوں سے مددے کی واپسی اور مرتک کسانوں کو موافضے پر کسان کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے یہ وہ مکہ مانگے ہیں جس کو لے کر ابھی بھی بات نہیں بن پا رہی ہے تو بات کہاں ات کی ہوئی ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کسان ایم ایس پی پر کانون مانگ رہے ہیں سرکار کمیچی کی بات کر رہی ہے مرتک کسانوں کی پریجنوں کو موافضے کی مانگ کی جا رہی ہے کیند نے کہا ہے کہ اس کے پاس مرتک کسانوں کی آنکھیں نہیں ہیں وہی کسانوں پر درج کیس واپس لینے کی مانگ بھی لگاتار برقرار ہے راج سرکار تیار دکھ رہی ہے سوطروں کے مطابق سرکار کے ساتھ باتچت کی امید ابھی برقرار ہے آج کی بیچک میں کسان نیتا سرکار پر اور دواب ڈاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کسان نیتاؤں کا آروپ ہے کہ سرکار کسان آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے وہی آج کسان آندولن کی چلتے بادی دلی کی سڑکوں کو کھوننے کی مانگ سپریم کورٹ میں ہوگی اور سپریم کو اس پر سنوائی کرے گا 21 اکٹوبر کو کورٹ نے کسان سنکسنوں کو یاجکا کی کوپی سوپنے کا نردیش بھی دیا تھا کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ آندولن کے نام پر اس طرح سے سارجنیک سڑک کو اس تھائی روپ سے بند نہیں کیا جا سکتا آندولن کو قریب یا یہ کہیں کہ یہ ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور کششی کانون واپسی کی مانگ کو لے کر کسان بورڈر پر لگاتار جمع ہوئے تھے سرکار تینوں کششی کانون کو واپس لے چکی ہے اس بارے میں عزی سوچنا بھی جاری ہو چکے ہیں لیکن اب نئی مانگوں کے ساتھ کسان ابھی بورڈر پر جمع ہوئے ہیں تو آج گیارہ بجے یہ ساف ہو جائے گا کہ کسان واپس گھر جائیں گے یا یہی پر ڈٹے رہیں گے سرکار کین سے باتچیت کرتی ہے کیا نیتا باتچیت کا سوئکار کرتی ہے